اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ہوئے تو آج کی ویڈیو شاندار آنے والی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج آپ کو ایکس کوٹ جس میں میں سٹوری بورڈ کے ریلیٹڈ آپ کو کچھ بیسک بتاؤں گا ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ آپ نے پروجیکٹ کو کیسے کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور کچھ بیسک میں آپ کو بتا دوں گا کہ ڈرائی ڈڈرائی ڈڈراب جو ہے بیسی کے لیے آپ نے اپنے پروجیکٹ میں آپ کیسے کریں گے سٹوری بورڈ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آہ ایکس کوٹ کو یہاں سے اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یہاں جو سسٹم میں ایکس کوٹ انسٹال اور اس کی ورین جو ہے ٹویل پوائنٹ ٹو بیٹا ٹو ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس جو ہے آہ میک بک جو ہے مٹ دوزر بارہ ٹھیک ہے جو ہے اس میں میں نے اپڈیٹڈ ورنگ ان کیا ہوئے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس میک آہ آپ رہنگ سسٹم ٹین پوائنٹ ٹھین پوائنٹ ٹھیک ہے ہائی سی رہا ہے تو آپ گینڈلی آہ اگر آپ کو کو انسٹالیشن میں ڈاؤلوڈنگ میں پرابلم ہو رہی ہے ایکس کوٹ گی تو آپ میری دوسری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں پلی لسٹ سے تو آپ وہاں سے کافی نالج گین کر لیں گے اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اگر پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ مجھے آہ کامنٹ میں منشن کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں پھر اس پہ سرچ کر کے پھرا اس پہ ایک ویڈیو بنا دوں گا اوکے گائز تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک پروجیکٹ کریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے ہم بیسکس لرن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں ایک پروجیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو کریٹ بٹن پہ پریس کرنے کے بعد یہاں پہ ہم سب سے پہلے جو آئے اپلیکیشن ایپ ٹھیک ہے اب بھی ہمیں ڈاکومنٹ ایپ کے ام کچھ بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے اور اپلیکیشن جو بیسکلی ہم نے بنانا ہے بنانی ہے وہ آئے اس کے لیے بنانی ہے ٹھیک ہے آئے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اسے سے اپنے سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے پروجیکٹ کو ایک نام دے دینا ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں آہ سٹار اکوش ٹھیک کے نام سے آپ کوئی بھی نعم دے سکتے ہیں جو بھی آپ کے لئے سٹیبل ہو ٹھیک ہے تو گائز ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے پاس آہ جو ایپل ڈیویلپر اکاؤنٹ نہیں ہے تو بیسکلی سوڑی ایپل ڈیویلپر اکاؤنٹ جو ہے وہ آہ آپ کو نہیں چاہیے ہوگا کیونکہ آپ بیسک لرنڈ کر رہے ہو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو ڈیویلپر اکاؤنٹ جو ہے آہ آہ تب چاہیے ہوگا جب آپ آہ فردر فیچر میں آپ ایک اچھے ڈیویلپر ہو ٹھیک ہے آہ اور آپ چاہتے ہو کہ میں ہوت سے اپنی ڈیویلپر سٹارٹ کروں تک پھر آپ کو ایک ڈیویلپر اکاؤنٹ شاہی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو ایپل کا اکاؤنٹ شاہی ہوتا ہے ٹھیک ہے آہ جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو محمد فیضان لکھا ہے اور پرسنل ٹیم لکھا ہے وہ یہ بیسکلی میری آئی ڈی ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ ہے آہ اس کا نام جو ہے وہ آ رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب سرکولر بائٹ بیسکلی یہ میری ارگنائزیشن ہے جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی نعم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ انٹر فیس جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سویفٹ یو آئی نہیں سیلیکٹ کرنا ٹھیک ہے تو اگر آپ کا ایکس کو ٹین ہے تو سٹوری بورٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے اس کا سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نےahahaha ڈیالیکیٹ کٹ سلیکٹ کرنا ہی Louении جو ہوگئے آپ کی اگر آپ اپ بیکٹئی فی کو پر کام کرنا ناچتا ہو تகریبا ٹھیک ہے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہو یہاں پہ پر ہاں اپ گر کا سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے چاہی ہے ڈیس کوڈ Lisa folcekt ٹھیک ہے یہ فرڈر میں آپ کو کم ایک رثیر میں میں آپ کو کو ڈیٹا کے بارے میں بتا ہوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نیکس کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ کوئی بھی ڈائریکٹری جو بھی آپ کو سوٹیبل لگیا آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں کر لیتے ہیں سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے وہ میرے کمپیوٹر کے سکرین پہ پروجیکٹ جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے اب اس کے انڈیکسن پروسیسنگ فائل ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو کمپائلر اس کو پروسیس کر رہا ہے تو گائز اب ہم چلتے ہیں مین سٹوری بورڈ کی طرف یہ اس کی فائل ہے ٹھیک ہے ڈائریکٹری ہے اس پروجیکٹ کی اور یہاں پہ ایپ ڈیلیگیٹس ہیں ایپ کے ڈیلیگیٹ ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں گا سینڈ ڈیلیگیٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں ایپ ڈیلیگیٹ بیسیکلی آپ کے بیکگرونڈ پروسیسنگ کے لیے یوز ہو رہتا ہے اور اس کے علاوہ جب آپ کے ایپ جو لانچ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس وقت جو یہاں سے سورس کوڈ ہوتا ہے اس کیا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم یہ ایک ویو کنٹرولر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک مین سٹوری بورڈ بنی ہوئی ہے تو سب سے پہلے میں مین سٹوری بورڈ اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ جیسے کہ میرے کمپیوٹر کی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مین سٹوری بورڈ جو ہے وہ اپیر ہو چکا ہے اسی کے ساتھ جو نیچے ایک ڈیریکٹری او فولڈر ہے وہ ایسٹس کا ہے یہاں پہ آپ کے جو ہے وہ ایپ آئیکنز ہوتے ہیں اور سکرین کی کلرز ہوتے ہیں پرائیمری سکینڈری جو بھی آپ ایپ میں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کسٹم کلرز ہوتے ہیں صحیح یہاں پہ آپ ایمیج ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم سٹوری بورڈ پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے بیسک جو کرنا ہے ڈرائیگن ڈروپ کیسے کرنا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹوری بورڈ ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے جو ہے وہ پلس کے بٹن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ لائبریری جس پہ لکھا آ رہا ہے ٹھیک ہے شو اور ہائیڈ کوڈ ویو ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی جو کچھ اس کے سورس کوڈ ہیں وہ ایپ میں یوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے فیلال تو یہاں سے آپ جو ہے وہ ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور ڈیس میں سپی کر سکتے ہیں سو گائز ابھی جو ہے ہم ڈرائیگن ڈروپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈیپرینڈ اوبجیکٹس ہیں ٹھیک ہے لیبل ہے بٹن ہے سیگمنٹ کنٹرول ہے سلائیڈر ہیں سویچ ہیں ایکٹیویٹی انڈکیٹرز پروکرس ویو ہے پیج کنٹرولر ہیں سٹیپرز ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ایکس کوڈ میں کر لیتے ہیں سارے جتنی بھی جو آپ کی ریکوائیڈنٹ ہوں کی ایپ کی ٹھیک ہے وہ اوبجیکٹس موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے سب سے پہلے ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں ڈرائیگ کر لیتے ہیں لیبل کو ٹھیک ہے یہ ہم نے لیبل کو کیا کر لیا ڈرائیگن ڈروپ کر لیا ٹھیک ہے تو یہ اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں میں کلوز ٹھیک ہے تک کہ ہم ایزی لی جو ہے وہ یوزر فرینڈلی ہم اپنے جو سیملیٹر کو اپنے سٹوری بورڈ کو ایزی لیا ہینڈل کر سکے ٹھیک ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں گائز یہاں پہ میں نے لیبل کو انزرٹ کیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں اب اس میں چیننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیبل میں جیسا کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ نہ ہو جائے جی کہ بی آئی آئی ٹی یونی اور سوری بی آئی ٹی یونیورسٹی تو یہاں پہ میں اس کو سیف کرا دوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیں لیبل جو ہے وہ اس طرح سے کچھ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں میڈ میں کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ جو ہے وہ اس کو ڈیفرنٹ پوزیشن دے سکتے ہیں لائنمنٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں جو ٹیکس کی الائنمنٹ دیتا ہوں وہ میڈ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے آپ جو ہے آہ جو بھی آپ کلر چیوز کرنا چاہتے ہیں وہ آہ جو ہے آپ کو پریفرائبل لگے وہ آپ چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ اس کے کلرز ہیں صحیح ہے اور یہاں سے آپ فونٹ سائز جو ہے وہ انگریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے آپ بیک گرونڈ چینج کر سکتے ہیں تو بسکلی یہاں پہ آرےڈی جو بیک گرونڈ استعمال ہوا وہ وائٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کا کلر جو ہے وہ بیک گرونڈ چینج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بیک گرونڈ کلر چینج ہو گیا اب ہم اس کا جو فونٹ ہے وہ اس کو وائٹ کر دیتے ہیں ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ فاؤنٹ آپ اگر چاہتے ہیں کہ فاؤنٹ کو آپ بول کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ فاؤنٹ سٹائل سائز ٹھیک ہے سائز بھی انگریز کر سکتے ہوں کہ یہاں سے آپ بول بھی کر سکتے ہیں ٹھیک تو ٹرن کریں گے ٹرن کرنے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ بول ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آہ گئیس شورٹ سی ویڈیوز بناوں گا اور بیسک سے لے کے آہ جو مور ٹریٹیکل ٹاسک ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہوں ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے یہاں جو ہے وہ ڈرائگن ڈرائگن ڈراؤپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ کچھ اس کی فنشنلٹیز ہیں جو ڈرائگن ڈراؤپ سٹوری بورڈ پہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں اس ایپ کو رن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آئی فون الیون پرو پہ ٹھیک ہے تو یہ بسکلی جب سیمیلیٹر آن ہوگا تو سٹوری بورڈ جو ہے وہ شو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ایپ ڈیلیگیٹ جو ہے یہاں پہ ہماری روٹ ڈریکٹری جو ہوگی اس کو وہ فائنڈ کرے گا ٹھیک ہے روٹ ڈریکٹری اس میں آٹومیٹکلی سیٹ ہو جاتی ہے ایپ ڈیلیگیٹ میں یو آئی کیٹ کے ذریعے سے ٹھیک ہے تو مزید فردر ہم جو ہے وہ باقی ویڈیوز میں کمپلیکسٹی کو بھی ڈسکس کریں گے تو فرس ویڈیو ہے سیمپل سی بنا رہا ہوں ٹھیک ہے ڈریکٹری ڈراب کے بارے میں آپ کو بتایا ہے میں نے تو باقی انشاءاللہ ہم مزید ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ میں جو ہے اپنی ایپ کو رن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا شو ہوتا ہے تو گائز تو ایسا ٹائم لے رہی ہے سو گائز آپ میرے کمپیوٹر کی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جو ہے جو میں نے لیبل را کیا تھا اس کو ڈیزائن کیا تھا وہ بسکلی ایکسیکلی سیم ہی وہ شو ہوا ہے سیملیٹر پہ جیسے میں نے وہاں پہ ڈیزائن کیا تھا تو گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہائی ہے تو گائز دو لائک سبکرائب اور شیئر مائی یوٹیوب چینل آپ کی جتنی زیادہ کانٹروبیشن ہوگی میں اچھی سی اچھی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آؤں گا ٹھیک ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں اگر کسی ٹاس کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کے ریلیٹر بھی ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے گائز سو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو دو لائک سبکرائب اور شیئر مائی یوٹیوب چینل سبکرائے